بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹس ڈسکوری چینل کی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی تقریباً پانچ ہزار سال پرانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ترکی سے دریافت ہو چکی ہے یہ کشتی ترکی میں کون سی جگہ سے ملی ہے اور اس کشتی میں سے کیا کیا قیمتی چیزیں دریافت ہوئی ہے وہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر بھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی سبسکرائب کر دے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین گرامی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہے ان قوموں پر اللہ تعالی نے ان کے نافرمانیوں کے وجہ سے سخت عذاب نازل کیے تھے اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ توفانی نوح کے وقت اللہ کی حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کر دی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بنائے گئی کشتی پر کل آٹھ افراد سوار تھے جن میں حضرت نوح علیہ السلام آپ کے اہلیاں تین بیٹے اور ان کی بیویاں شامل ہیں انسانوں کے علاوہ اس کشتی میں تمام مختلف اقسام کے جانوروں کے جوڑیے بھی سوار تھی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں، تورات، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے چین کی عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کے ایک تحقیقاتی ٹیم نے کئی ماہ پر مشتمل اپنے تحقیق کے اختتام کا 2010 میں اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے یہ کشتی مشرقی ترکی مواقع کوہ رارات پر ملی ہے جس کی چوٹی کی بلندی 12000 فیٹ ہے ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی تین منزلیں ہیں یہ کشتی کئی میٹر برف کی نیچے دبی ہوئی ہے کزشتہ دو سو برسوں سے ایک درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تلاش میں تھی جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی یعنی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی چین کی ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنس دانوں نے ماننے سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی لکڑی کے نمونے جو فانکس جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اتنے پرانے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں وہ سوخ سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی کشتی ہے جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99 فیصد یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال قبل اللہ کے حکم سے بنائی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی تیر منزلے ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں ان کمروں میں لکڑی کی ستون ہے عرب اخبرات نے بھی زمن میں سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے عرب اخبرات نے لکھا کہ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنے تخقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیات کا بھی متعلق کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کی تہرنے کی جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہرارات کی طرف لے جاتی ہے گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہرارات کا دورہ کیا ان میں سے ایک نے پہاڑ پر مبنی کشتی کے شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کی زبرفیلی مقام پر تحقیق کی کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں وہ انتہائی ڈہلوان اور خطرناک ہے ریپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے ساڑھ مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہمے دبی ہوئی ہے کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے کشتی کا معاینہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ پانچ میٹر انچا ہے اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کی ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ چار ہزار آٹھ سو سال پرانی ہے کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے ماہرین ایک مرتبہ پھر جدید آلات ایک سرے مشینوں کے ذریعے کوئے ارارات کا تفسیری دورہ کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا سکے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈ نامی برطانوی فوجی لڑائے میں حصہ لینے کے لیے اراغ گیا تھا لیونارڈ کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی اس لیے انہوں نے اراغ کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کے اشیاں خریدنا اور جمع کرنا شروع کیے جب وہ چل بزا تو اس کے بیٹے سائمنز کے حصے میں یہ اشیاں آئی اس لیے یہ اشیاں برطانیہ کے میوزیم کے حوالے کر دی بریٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ آرونگ فنکل نے ان اشیاں کا معاینہ کیا اس میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا تھا سخت مٹی سی بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے تختی پر درچتا جب انسانوں کی گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لے اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ فٹبال کے ایک سٹیڈیم کے برابر تھی ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی چار ہزار برس پرانی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار برس پہلی کی ہے اس طرح تو فانی نوح کا ایک اور ٹھو ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلی لپ چکا ہے عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کی منکری ان واقعات کو افثانوی قصے قرار دیتے ہیں یہ تمام ثبوت ان کے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیزوی یعنی انڈے نما تھی اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں اسی طرح کی کشتییں چلتی تھی کشتی کے ٹہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ ایہود کے آیات نمبر چوارس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی عراق اور شام کے قدیم باشندی بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہی قردہ پر ٹہری تھی یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے تہاں عراق کے سرحد اس سے متصل ہے مسلم سائنسدانوں تاریخدانوں نے کوہی قردی کوہی نوح کی کشتی کا ٹہراؤ کا مقام قرار دیا ہے اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہی جودی کے نام سے مشہور ہو گیا ہے تہاں عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہی عرارت پر جا کر رکی تھی یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے آرمینیا میں 301 میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اہمیت بڑھانے کے لیے کوہی عرارت کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا ہے اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اس مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے کوہی جودی وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے جبکہ کوہی عرارت اس وادی سے کئی سو میل دور ہے اس لیے اس دعوے میں الجن پائی جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا ہے کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہے جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے تھے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام تریتر مرتبہ آیا ہے ان کے عمر نو سو برس تھی نبیوں میں آپ سب سے تبویل العمر تھے حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے جب بہت واز اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لئے عذاب مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور دو سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی تین سو گز اور چڑائی پچاس گز جبکہ انچائی تیز گز تھی جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمی اُبلنے لگے ہر شئے غرق ہو گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھے ماہ آٹھ دن پانی پر تیر رہی تھی اور دس محرم الحرام کو کوئی جودی پر جا کر ٹہر گئی کئی دن تک پانی اترتا رہا اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام ثمانین تھا حضرت نوح علیہ السلام توفان کے بعد صرف سانٹھ برز زندہ رہے ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید ویڈیو زیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں